اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ طالبات آج ہم طبق نمبر 23 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے قائد عظم قائد عظم چونکہ ایک نظم ہے تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نظم کیا ہوتی ہے عام طور پر نظم سے مراد وہ سنف شاعری ہے جس میں کسی ایک خیال یا ایک تصور کو پیش کیا جائے اور مسلسل بیان کیا جائے اگر آسان لفظوں میں کہا جائے تو ہم کافی اور ہم ردیف مصنوں کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں چونکہ نظم میں بحر اور توازن دونوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس لئے نظم میں روانی ہوتی ہے نظم مختلف موضوعات پر لکھی جاتی ہیں جیسا کہ سیاسی، معاشی، اخلاقی، مصبی، ناتوہم تو بھی نظم میں شامل ہیں تحصیب و تمدن وغیرہ اردو نظم کے بانی نظیر اکبر عبادی کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے نظمیں لکھنا شروع کی اس کے علاوہ مولنالطاف حسین حالی، محمد سین ازاد، لامہ اقبال اور فیض احمد فیض بہت بڑے نصر نگاہ رہے ہیں اب نظم قائد عظم کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قائد عظم کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور قائد عظم تھے کون؟ دنیا میں عظیم انسان روز بار روز پیدا نہیں ہوتے بلکہ عظیم انسانوں کی پیدائش کے لیے تاریخ کو برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے قانون فطرت ہے کہ جب ہر طرف ظلمت کے سائے چھائے ہوتے ہیں تب رحمت الہی جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے عظیم انسان پیدا فرماتے ہیں جس میں تمام تر قائدانہ صلاحیتیں بدرجی اتم وجود ہوتی ہیں ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جب مسلمانوں پر ہر طرف ظلمت کے سائے منڈلا رہے تھے آزادی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی ہندو اور انگریز مسلمانوں کی آزادی کے دشمن تھے ایسے میں حقیقی معنوں میں مرد مومن سامنے آیا جس کا نام محمد علی جناہ تھا قائد اعظم محمد علی جناہ مسلمانوں کے لئے ایک شبنم کی معنی تھے آپ ہندو اور انگریزوں کے لئے ایک طوفان بن کر آئے تھے آپ نے ناممکن کو ممکن کر دیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نقشے بے معنی میں ایک رنگے حقیقت بھر دیا مرد اہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا قائد اعظم محمد علی جناہ پچیس دسمبر اٹھارہ سو چیہتر کو کراچی میں پیدا ہوئے آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی میٹرک کرنے کے بعد آپ بیرسٹری کرنے کے لئے انگلیستان چلے گئے واپسی پر انیس سو نو میں آپ نے پہلی بار قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتقیب ہوئے شروع میں آپ مسلم لیگ اور کانگریز دونوں کے رکنتے لیکن بعد میں آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے لہٰذا آپ نے کانگریز کی جماعت کو چھوڑ ریا اور مسلم لیگ کو جوائن کر لیا آپ نے مسلمانوں کی ازادی کی تحریک کا بیرہ اٹھایا آخر کار قائد اعظم کی جدو جہد سے چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا قائد اعظم کی انہی خدمات کو سرہتے ہوئے شائر صوفی غلام مصطفی تبسم ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری آزادی آبرو عزت قائد اعظم کی مرہونے میند ہے قائد اعظم ہمارے پاسپا ہمارے رہنما اور ہمارے محافظ ہے اب ہم اپنی نظم کی طرف آ جاتے ہیں پہلا شیر ہے تیرے خیال سے ہے دل شادما ہمارا تازہ ہے جان ہماری دل ہے جوان ہمارا تیری ہی حمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں خوشیاں ملی ہیں ہم کو دل شاد ہم ہوئے ہیں آباد ہے تجی سے یہ گلستان ہمارا اس شیر میں شاعر قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قائد اعظم تیرے خیال سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے تیرے ہمت خوصلے اقل و فہم کی وجہ سے آج ہم آزاد ہوئے ہیں ہمیں اس دنیا میں آزادی جیسی دولت صرف قائد اعظم کی وجہ سے ہی ملی ہیں ہمیں آزادی ہی نہیں بلکہ بہت سی خوشیاں ملی ہیں ہمارا دل خوش ہوا ہے ہمارے وطن کا یہ گلستان یعنی کہ ہمارے وطن کا یہ باغ تیرے ہی دم سے آباد ہے یعنی کہ قائد اعظم کے دمحے سے ہی آباد ہے دوسرا مصرہ پڑھتے ہیں ہم سو رہے تھے تُو نے آ کر ہمیں جگایا پھر تھے تھے ہم بھٹکتے رستہ ہمیں بتایا تُو رہنو ماں ہمارا تُو پاس باں ہمارا اس شہر میں شاعر فرماتا ہے کہ آزادی سے قبل ہم غفلت کی نینسو رہے تھے قائد اعظم نے ہمارے شعور کو بیدار کیا ہمیں آزادی کی راہ دکھائی ہم مسلمانوں کو متحد کیا ہم اپنی منزل کو بھول چکے تھے قائد اعظم نے ہمیں منزل دکھائی قائد اعظم ہمارا رہنو ماں ہے قائد اعظم ہمارے رہنو ماں ہی نہیں بلکہ ہمارے محافظ ہمارے نگے بان ہمارے پاس باں ہیں قائد اعظم کی اصولوں پر عمل کر کے آج بھی ہم دنیا میں سرخ و روح ہو سکتے ہیں اگلا مصرہ تیرے ہی حوصلے سے ہم کو ملی ہے قوت تیری ہی آبرو سے قائم ہے اپنی عزت چمکا ہے تیرے دم سے کھومینی شاہ ہمارا اس شعر میں شاہ لامہ اقبال قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قائد اعظم تیرے حوصلے اور عمت نے ہمیں طاقت بخشی ہے تیری آبرو سے ہماری عزت قائم ہے ہمارے ملکہ قومی نشان تیرے ہی دم سے چمکا ہے مسلمان غفلت کی نیند میں پڑے اپنی منزل سے بہت دور جا پڑے تھے مگر قائد اعظم نے حوصلے عزم اور جدوجہد سے مسلمانوں کو ایک پلیر فارم پر جمع کیا اور مسلمانوں کو ان کی منزل بتائی بے شک قائد اعظم کی عزت سے ہی ہماری عبرو قائم ہے ہمارے ملکہ قومی نشان بھی ان کے قدم حمد و قدم اور جدوجہد کی وجہ سے چمک رہا ہے آخری مصرہ ہم جو قدم اٹھائیں آتی ہے یاد دیری ہم جس طرف بھی جائیں آتی ہے یاد دیری تجھ سے روا دوا ہیں یہ کارواں ہمارا نظم کے اختتام میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں قائد اعظم کی یاد آتی ہے یعنی کہ ہم جس طرف بھی جاتے ہیں ہمیں قائد اعظم کا ہی خیال ہے ہم اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو اقدمات کرتے ہیں وہ قائد اعظم کی بیان کردہ اصول کی وجہ سے ہی ہے ہمارے ملک کا یہ کافلہ آج بھی قائد اعظم کی محنت ہی کی وجہ سے روا دوا یعنی کہ جاری اور ساری ہے اب ہماری پاکستانی ہونے کی ذمہ داری ہے کہ جس وطن عزیز کی خاطر قائد اعظم نے دن رات کوشش ہے کہ اپنی جان تک قربان کر دی ہم اس وطن کو خلوص دل سے حفاظت کریں اور ہر طرح سے اس کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں بہحصیت انسانی آپ لوگ ان کا بھی فرض ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھیں تاکہ پاکستان کے بہترین شہری ثابت ہوں اس وطن کے بالے میں کیا خوب کہا ایک شاعر نے ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک طوفے میں ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک طوفے میں جو لاکھوں دی بوجھے ہیں تو یہ چراغ چلا ہے آج کا ہمارا سبق یہ ہماری نظم ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ